امید کرتا ہوں یا کسی مقصد میں کامیابی چاہتے ہیں یا کسی پریشانی سے نجات چاہتے ہیں تو یہ عمل بہت آسان بھی ہے بہت مختصر بھی ہے اور انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کا مسئلہ مہینے کا مسئلہ ہفتے میں ہفتے کا مسئلہ آپ کا دنوں میں حل ہوگا انشاءاللہ عمل کی ترتیب بہت مختصر بہت آسان ہے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک آسان وظیفہ افیشل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے عمل کی اجازت کے لیے شرط ہے ان لوگوں کے لیے جن کو سبسکرائب کرنا آتا ہے جن کو سبسکرائب کرنا نہیں آتا وہ ویسے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں اور ویڈیو آپ کو افسان دائے تو ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا آئیے عمل کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے سب سے پہلے آپ نے دورہ کا نفل حاجت کی نیئے سے پڑھنے ہیں دورہ کا نفل عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں اشاء کے بعد پڑھیں گے تو یک سوئی کے ساتھ عمل ہو سکتا ہے بہتر اشاء کے بعد آپ پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے عمل کرنا ہے عمل کی ترتیب یہ ہے کہ دو نفل پڑھنے کے بعد جب آپ سلام پھیر دیں آپ نے وہی مسلح پر بیٹھے قبلہ روح ہو کر اور اگر نماز نہیں پڑھنی تو پھر ویسے ہی آپ مسلح پر آکے بیٹھ جائیے بیٹھ سکتے ہیں مسلح پر کوئی حرج نہیں اور قبلہ روح موک کر لیجئے اور آپ نے پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینے تین مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے کوئی بھی درود پاک سامنے سکرین پر چار درود پاک لکھے ہوئے ان میں سے کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے اسم مبارک درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ پاک کے اسم مبارک یا جلیل یا اللہ جل جلالہ ایک دفعہ پڑھنا ہے جو آپ کا مسئلہ اس کے لیے دعا کرنی ہے پھر دوسری دفعہ یا جلیل یا اللہ جل جلالہ گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے گیارہ مرتبہ آپ نے دعا کرنی ہے جو آپ کا مسئلہ ہے اس کے لیے دعا کر کے اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے تین دفعہ دوبارہ اور پھر آپ جو دعا جو آپ کا مسئلہ ہے اس کے لیے ایک دفعہ پھر دعا کریں گے ہر مرتبہ یا جلیل یا اللہ اور اس کے بعد اپنا مسئلہ ارز کرنا ہے پھر درود پاک پڑھ کے رب العزت کے جو احسانات آپ پر ہیں پہلے ان کا شکر عدا کیجئے پیارے اللہ آپ نے یہ بھی احسان فرمایا یہ بھی عطا فرمایا الحمدللہ اللہ جی ایک احسان اور فرما دیجئے میرے یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ بھی حل فرما دیجئے دعا کر کے آخر میں پھر آپ نے تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے نبی الاسلام نے فرمایا میرے صحابی جب تم اللہ رب العزت سے مانگو تو یوں مانگو اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرو اس کے بعد جتنا ہو سکے مجھ پر درود پاک پڑھو پھر جو چاہو اللہ سے مانگ لو تو اس حدیث مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے یہ مخصر سا عمل آپ کو بتایا ہے آخر میں درود پاک لازمی پڑھی گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس دعا کے شروع اور آخر میں درود پاک نہ ہو وہ دعا اللہ کے ہاں پہنچتی ہی نہیں اس لئے درود پاک کا خاص طور پر احتمام ہو اور مزید کسی قسم کی شرائط کچھ بھی نہیں ہے آپ ایزلی آسانی سے کیجئے شرطوں کے پیچھے لگنے کی ضرورت نہیں نام والدہ کا نام تصویر کسی کو نہ دیں جادو نظر بدبندش کے نام پر لوٹنے والوں کو کبھی پیسے بھی نہ دیں اللہ رب العزت سے اپنے مسائل کو خود حل کروائیے نماز کی پبندی اور گناہوں کو چھوڑنا اس عمل کے لئے شرط ہے انشاءاللہ ضرور مسئلہ حل ہوگا کوئی بھی ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ